ابتدا ہے اگر بجل کے برکت نام سے جو لوگوں کو بیت جانتا ہے دیکھتی ہی آنکھوں سنتے کانو آپ کو میرے چلنٹ اکمنٹور کے پریڈ فارم سے اسلام علیکم تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی اہم ہونے والی ہے آپ اس کو ذرہ بور سے دیکھئے گا امید ہے کہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے بہت سارے ویڈیو کے وائرل ہونے کے حوالے سے رینک ہونے کے حوالے سے اور ریکمینڈیشن ہونے کے حوالے سے آپ کو بہت سے قوشن آپ کے کلیور ہو جائیں گے اس ویڈیو میں ایک پانچ ایشوز پر بات کرنے والا ہوں سب سے پہلے نمبر پر ایک ہے کہ ویڈیو آپ کی یوٹیوب ریکمینڈ کیسے کرتا ہے اپنے ہوم پیج پر ریکمینڈیشن میں کیسے جاتی ہے جسے نمبر ویڈیوب کی رینک کیسے ہوتی ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ کی ویڈیو وائرل کیسے ہوگی اور چوتھے نمبر کے اوپر جو سب سے اہم چیز ہے ویوز آپ کی ویڈیو پر ویوز کیسے آ سکتے ہیں اور سب سے آخر میں میں بات کروں گا ہے ایکسٹرنل ڈرافک کی کہ جو ایکسٹرنل ڈرافک آتی ہے وہ آپ کی چینل کے لئے ہارم فول ہے یا اس کو بینیفٹ ہے اور اس کا کوئی زیادہ ہونا کیا اس میں نقصان اور کیا فائدہ ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن میرے بھائیوں نے اور جو لوگ نیو آئے ہیں چینل کے اوپر وہ سبسکرائب نہیں کیا اور جب وہ سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئے نئے ایسی انفرمیشن ویڈیو ٹائم پر ملتے رہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو سب سے پہلا جو پوائنٹ رہا ہے کہ ویڈیو آپ کی رکومنڈیشن میں کیسے جائے گی ان کے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو رکومنڈ کیسے کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جب آپ کو ایک نیو ویڈیو بناتے ہیں اس پہ آپ ایک اچھا اس پہ ٹائٹل لگاتے ہیں اچھا اس پہ تھمنیل لگاتے ہیں اس میں اپ ٹائگز لگاتے ہیں اور ہیش ٹائگ کا یوز کرتے ہیں اچھی سی ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو آپ کی آجاتی ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ویڈیو یوٹیوب رکومنڈ کریں اور تاکہ اس پہ زیادہ زیادہ ویوز آئیں اور ویڈیو وائرل ہوئیں تو ویڈیو رکومنڈ کیسے ہوتی ہے یعنی کہ یوٹیوب اس ویڈیو کو رکومنڈ کیوں کیسے کرتا ہے اور کس لیے کرتا ہے تو اس کے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے آپ کی آرڈینس یعنی کہ جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے کتنے لوگ اس پر آئے ہیں اور کتنے لوگ اس ویڈیو پر رکے ہیں یعنی کہ اس ویڈیو کے اوپر انگیج ہوئے ہیں یعنی کہ اس ویڈیو کے اوپر وہ ٹچ ہو گئے ہیں یعنی کہ یہ ویڈیو چلی ہے اس کو میں دیکھوں اس میں بڑا اچھی انفرمیشن ہے اگر وہ پانچ منٹ کی ویڈیو ہے تو وہ کم سے کم بھی اس کو پانچ منٹ پوری دیکھیں یعنی چار منٹ دیکھیں یعنی پوری ویڈیو دیکھیں یعنی کہ میکسیمم ٹائم اس پر وہ سٹے کریں آپ کی ویڈیو کے اوپر یعنی کہ اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر دو سو چار سو یا پانس سو یا ہزار ویوز اس پر آئے ہیں آرڈینس کہیں سے بھی آئی ہے اس کی ٹرافک کہیں سے بھی آئی ہے لیکن وہ آکر آپ کی ویڈیو پر رکھ گئی ہے یعنی کہ اس کو پورا واج کر رہی ہے تو اس صورت میں جو یوٹیوب ہے آپ کی ویڈیو کو ان ایریس کے اندر ریکمینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ جب بھی آپ کو یوٹیوب کا پیج اوپن کرتے ہیں تو آپ اس کو ہوم پیج مل جاتا ہے اس پر کچھ ویڈیوز وہاں پر آپ کو پوست ملتی ہیں یعنی کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوتا اور پھر بھی وہ یوٹیوب آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوتا ہے اس کی مل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ویڈیو کا جو ٹائم ڈریشن ہوتا ہے واج ٹائم کو ٹائم ڈریشن ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چیزیں دعا دوں ویڈیو ریکمینڈیشن وائرل اور رینک کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں یعنی کلک تھرو ریٹ یعنی کہ جتنے کلکس آپ کی ویڈیو پر زیادہ پڑیں گے اتنا ہی آپ کی ویڈیو وائرل اور رینک ہونے کے چانسے زیادہ پڑ جاتے ہیں ایک ہوتا ہے ای بی ڈی یعنی کہ ایوریج ٹائم ڈریشن ایوریج ٹائم جو ڈریشن ہے وہ بھی زیادہ ہونا چاہیے کسی بھی ویڈیو کا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے دس منٹ کی ویڈیو ہے اگر کوئی بندہ اس کو ایک منٹ دیکھتا ہے دس سیکنڈ دیکھتا ہے تو آپ کا ایوریج جو ٹائم ہے وہ بہت دوریشن بہت کم ہو جاتا ہے اگر وہ ایوریج ٹائم آپ کا فیفٹی پرشنٹ سے زیادہ ہے تو آپ کی ویڈیو وائرل اور رینک میں ہونے میں زیادہ چانسز ہوتی ہیں تو آپ کی ریکمینٹ اسی طرح میں ہوتی ہے کہ آپ کا ایوریج ٹائم زیادہ ہو اور سی ٹی آر زیادہ ہو یعنی کلک تھرو ریٹ آپ کا زیادہ ہو تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو ریکمینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جتنے بھی ٹریک آپ کی ویڈیو پر آ رہی ہے وہ وہاں پہ سٹے کریں اس کو میکسیم ٹائم اس کو واج کریں آپ کی ویڈیو میں ایسا کنٹنٹ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کی ویڈیو کو لانگ دیکھنے کے لیے دوسری بات کرتا ہوں ویڈیو رینک کیسے ہوتی ہے تو جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ویڈیو رینک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ویڈیو کے اوپر ٹرافک کا جو آنا وہ زیادہ ہو جب آپ کی ویڈیو ریکمینڈیشن میں چلی جاتی ہے تو آپ پر ویوز کی بارے شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ جیسے آپ کی ویڈیو آپ کی ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہے تمام ہوم بیش پر وہ اس کو پوشٹ کر جاتا ہے تو اس پر جوانا کلک زیادہ آتے ہیں اور جیسے ایک سیٹی یا انکریز کر جاتا تو آپ کی ویڈیو رینک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ٹرنڈنگ میں طرف چلی جاتی ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ویڈیو ریکمینڈیشن پیچھے کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے ایوریج ٹائم کے آئے یعنی کہ آپ کی جو ٹرافک آ رہی ہے وہ آپ کے آرڈینس آ کے آپ کی ویڈیو پر سٹے کرتی ہے ویڈیو ریکمینڈ ہو جاتی ہے اور ساتھ جب ریکمینڈیشن کے پاس پر ویوز کی بارش ہوتی ہے تو ساتھ ہی آپ کی ویڈیو رینک ہو جاتی ہے ویڈیو کیسے ہوگی اس کے لئے جیسے ہی ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہوتی ہے لوگ اس ویڈیو کو لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں کومنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پہلے فرسٹ آر میں جتنے اس کے اوپر آرڈینس آتی ہیں جتنے اس کو کلک پڑتے ہیں یعنی کلک سٹی آرڈیٹ جو ہے اپنا تکرمت کو یہ آپ کا ہنڈر پرسنان ہی ہے سکسٹی پرسنان سیمڈ پرسنان چل جاتا ہے تو ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے آپ کی ویڈیو کو کلک پڑتے ہیں جیسے کلک پڑیں گے تو یوٹیوب کا جو سسٹم ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ویڈیو آئیے اس کو لوگوں نے بہت زیادہ لائک کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کو بہت زیادہ لوگ اسٹنڈ واج کر رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی ویسے آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے رینک بھی ہوتی ہے اور کمینڈیشن بھی ہوتی ہے چوتھی اور بڑی اہم بات ہے وہ ویوز کی کہ آپ کی ویڈیو پر ویوز کیسے ہیں تو سب سے بڑی مین جو پرابلم ہوتا ہے وہ ویوز آنے کا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں اور ویسے ہی اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں ویوز اس پر آنے شروع ہو جائیں تو ویوز تب ہی آتے ہیں جب آپ کی ویڈیو کا تھم نیلز ویڈس بناو یعنی کہ جو ویڈیو کا آپ بنا رہے ہیں جس ٹاپل کو بنا رہے ہیں تھم نیل ایسا ہو کہ جو بندہ اس تھم نیل کو ریڈ کرے تو اس پر لازمی کلک کریں کلک کرنے میں جب آپ کی ویڈیو جیسی پلے ہوتی ہے تو اس کا کنٹنٹ ایسا سٹارٹ ہونا چاہیے کہ جو بندہ اس کو دیکھے اور سنے تو فورم کے ایس ویڈیو کو تھوڑا سا میں آگے اور دیکھوں تھوڑا سا اسے اور دیکھوں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایوریج ٹائم انکریز ہوتا جائے گا اور جیسے ایوریج ٹائم انکریز ہوگا تو آپ کی ویڈیو رکمنٹیشن میں چلے جائے گی اور رکمنٹیشن میں جاتا ہے آپ کی ویڈیو جب ہوم پیج پر پوست ہونا شروع کرتے گی یوٹیوب اس کو پوست کرے گا تو آپ پر ریویوز کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی اس طرقے سے یہ ویڈیوز جائے ہیں آپ کے بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ مناسب تھامنیل لگائیں اور مناسب ٹائگز لگائیں اور ہیش ٹائگ کا یوز کریں تاکہ جو بھی آپ ویڈز اس میں یوز کریں جو جب اس کے سرچنگ ہو تو آپ کی ویڈیو ٹاپ پر آ جائے یعنی کہ پہلے ٹاپ ٹین میں ٹاپ فائی میں ٹاپ ٹری میں آپ کی جب ویڈیو آئے گی تو آپ کے اس میں بھی ویوز کافی تیزی سے بھننے شروع ہو جائیں گے اب میں آخر میں بات کرتا ہوں پانچھویں چیز کے پر وہ ہے ایکسٹرنل ٹرافک تو کافی سالے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں کہ یعنی یوٹیوب جب میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو ایکسٹرنل ٹرافک بہت زیادہ آ جاتی ہے تو ایکسٹرنل ٹرافک کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان آپ کو ہم ایک بات کلیر کر دیتا ہوں کہ ایکسٹرنل ٹرافک کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے یہ دونوں چند ہیں آپ بڑا گھر سے دیکھئے گا نقصان کیسے یا فائدہ کیسے سب سے پہلے ہم پاتھ رہتے ہیں ایکسٹرنل ٹرافک ہے کیا ایکسٹرنل ٹرافک وہ ہوتی ہے جو آپ کو لینک آپ کے بھی شیئر کرتے ہیں آپ نے فیس بک پہ شیئر کر دیا آپ نے ورس ایپ کے گروپس میں شیئر کر دیا یا انسٹاگرام پہ آپ نے شیئر کر دیا تو وہاں سے جو لوگ آتے ہیں آپ کی ویڈیو کے اوپر آپ کے چینل کے اوپر وہ ہوتی ہے آپ کی ایکسٹرنل ٹرافک تو یوٹیوب کو کوئی اطراز نہیں ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے جو لینک ہیں آپ کہیں بھی جا کے شیئر کریں بلکہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ کو خود وہاں پہ آپشن دے دیتا جی اگر آپ اپنے لینک شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں فیس بک پہ شیئر کر دیں مختلط چار پانچ آپشن وہ آپ کو دیتا ہے لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے آپ کے لئے ایکسٹرنل ٹرافک کا فائدہ کیا ساتھ کیا ہوتا ہے اپسان کیا ساتھ کیا ہوتا ہے درہا گوڑ سے زور سے منی بات سنیے گا کہ جب ایکسٹرنل ٹرافک سے آپ کے آرڈیوز جو آتی ہی ہے آپ کی ویڈیو کے اوپر یعنی کہ آپ نے کسی بھی پیج پر اپنا لینک شیئر کر دیا کسی ویب سیٹ پر شیئر کر دیا تو وہاں سے جب آپ کے لوگوں نے آپ کو کلک کیا جب لوگوں نے وہاں سے لینک کو کلک کیا اور آپ کی چینل پر آگے آپ کے ویڈیو دیکھیں اور آپ کو ان کی ویڈیو آپ کو پسند آگیا اور اس نے واقعہ سٹے کیا میں آپ کو ایک بات بڑی اہم بتا رہا ہوں کہ جب آرڈیوز آپ کی بہار سے آتی ہے اور آپ کے ویڈیو پر سٹے کرتی ہے یعنی کہ اس پر آپ کے کنٹنٹ ایسا ہوتا ہے وہ انگیج ہو جاتی ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کی پوری ویڈیو دیکھیں یعنی کہ یہاں بھی وہی ایوریج ٹائم بلی بات رہ گئی ہے جب باہر سے اب ٹرافک آپ کی آئی آپ کی ویڈیو کو دیکھا اس کو اس نے سٹے کیا اگر آپ کی ویڈیو پانچ منٹ ہے تو اس نے چار منٹ دیکھا یا پورے پانچ منٹ دیکھی یا سارے چار منٹ دیکھی تو جب چار منٹ پلس میں آپ کے ایوریج ٹائم جب جائے گا تو وہ آپ کی جو ٹرافک ہے وہ آپ کے لئے بینیفٹ ہوگی یعنی کہ اس کو بڑا بینیفٹ ملے گا اس پر ویوز آئیں گے اور ویڈیو بھی ریکمینڈیشن میں جائے گی ویرلی بسکتی ہے رینٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہ ہے اس کے پیچھے ساری کہانی اور یہ نقصان کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے فیس بک پر یا کسی بھی گروپ میں وہ اپنے لنک ڈال دیا لنک ڈالنے سے کیا ہوا کہ وہاں سے بہت ساری ٹرافک آپ کی جگتم آپ کی چینل پر آئی اس نے لنک پر کلک کیا آپ کی ویڈیو پر آئے جیسے آپ کی ویڈیو پر آئے تو جیسے ہی ویڈیو کو ان کو اپنے ویڈیو پسند دیا یا ویسے ہی وہ واپس چلے گئے یعنی کہ آپ کی ویڈیو پر پانسانتہ زار بندہ یقدم آیا اور دو چار سیکنڈ کے بعد وہ غائب ہو گیا تو وہ چیز آپ کے لئے ہارم فول ہو جاتی ہے یعنی کہ یوٹیوب سمجھتا ہے یہ جو ویڈیو آپ نے کہیں ڈالی ہے جس آپ نے اپنے ویڈیوز کو ویوز لینے کے لئے کیا ہے یا آپ اپنے کوئی مقصد یا آپ نے کسی کو پے کر کے ایسا کروایا ہے کہ جس کلک ہو رہے ہیں اور ویڈیو پر ایوریج ٹیل نہیں آرہا تو وہ پھر آپ کے لئے ویڈیو ہارم فول ہو جاتی ہے سپیشلی جو چلائے منوٹائز ہوئے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کا ریوینی اس میں کٹ جاتا ہے تو یہ چیز ہے ایکسرنل ٹرافک کا فائدہ اور بینیفیٹ تو دونوں صورتوں میں آپ کو اس میں بینیفیٹ بھی ملتا ہے اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ میری پوری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اسی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اس میں کافی انفرمیشن ملے گی اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی ویڈیوز کو آپ رینک بھی کر سکتے ہیں وائرل بھی کر سکتے ہیں اور ہامفل ٹرافک سے اور بینیفیشل ٹرافک سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کو شیئر کر دیجئے گا تک کہ دوسرے لوگ بھی اس سے اپنا پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں تو بس اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈے تک کے لیے اللہ حافظ